میں فرمانی ناز اگر آپ کو میری آواز اچھی لگتی ہو تو زیادہ سے زیادہ سیئر کرنا اور کمنٹ میں بتانا کہ آپ کو میری آواز کیسے لگی فرمانی ناز کی آواز سے گونج اٹھا پورا بھارت نیہا ککڑنے بھی مانی ہار جہاں دوستو آپ نے صحیح سنا بنگال کی رانو منڈل کے بعد ان دنوں مزفر نگر جلے کی فرمانی ناز کی آواز پورے دیش میں گونج رہی ہے حالانکہ رانو منڈل کو بولی وڈ میں انٹری مل گئی ہے جبکہ فرمانی ناز کو ابھی تک ایسا کوئی پلٹ فارم نہیں مل پایا ہے تو ایسے میں ناز شوشل میڈیا کے ذریعے ہی لوگوں سے اپیل کرتی نظر آ رہی ہے کیونکہ شاید ایسا کرنے سے ان کی آواز کی گونج شاید فلمستان تک پہنچ جائے اور انہیں فلموں میں گانے کا موقع مل جائے سلمانی ناز کی ویڈیو کو شوشل میڈیا پر لوگ بہت زیادہ شیئر کر کے انہیں سپورٹ کر رہے ہیں اور ناز بھی اسی امید میں ہے کہ انہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی موقع مل جائے اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کیجئے بتا دے کہ فرمانی ناز کے نیوز 24 کے انٹرویو میں منوش تیواری اور بڑی ہستیوں نے ناز کی کافی تعریف کی ناز نے نیہا ککڑ کا گانا بھی گایا جس کی گونج ککڑ تک جا پہنچی اس کے بعد نیہا ککڑ نے خود ناز کی آواز کی بہت تعریف کی ہم بھی امید کرتے ہیں دوستو کہ ناز کی آواز فلموں کے ذریعے پوری دنیا میں شور مچا دے بولی وڈ کے بہت خوب ناز اور میں آپ کو ایک اور سپرائز دے دوں اس وقت ہمارے ساتھ ہم صرف یہیں بیٹھے میں اور یہیں پر گانا نہیں سن رہے بلکہ میرے ساتھ آپ ڈلی بیجے پی کے ادھیاکش بیجے پی جو ادھیاکشن ڈلی میں اور ساتھی بیجے پی جو سانسرد منوش تیواری وہ آپ کا گانا فون پر سن رہے تھے منوش جی سواگت ہے آپ کا سن رہے تھے آپ یہ گانا کمال ہے کمال ہے ناج کو ناج پہ دیس کو ناج ہونا چاہیے میں تو دھیان سے سن رہا تھا جی کیا ان کے سور ہیں کیا ان کی چھوٹی چھوٹی مرکیاں ہیں اور گانے سے بھی کئی جگہ اچھا سور لگا رہی ہیں یہ کہاں کی ہیں یہ مزفر نگر کی ہیں اور ایک بہت چھوٹے سے گام سے آتی ہیں اور اس گانے کے ہی چلتے پتی بڑے ناراض ہوئے لیکن پھر بھی یہ ٹیلنٹ ہے جو کہ نکل کے آ گیا سامنے میں تو کیا بتاؤں آشا جی میں جو سن رہا تھا تو میں سمجھ میں نہیں نہیں آرہا تھے کہ میں ریجنل سنگر کو ریجنل سنگر کو تھر بیل ہیں اس کے لیکن جی انہوں نے ایتنا اچھا گایا ان کو ایک آس اور کوئی گیت سنوائیے نا ہم سے